برج سور افراد کی مفصل تعریف سامعین اس برج سے متعلق افراد کسی حد تک مادہ پرست اور قدر قائل الوجود ہونے کے باوجود ثابت قدم ہوتے ہیں زندگی کو اس کے مزاج کے مطابق برپور انداز میں گزارتے ہیں یہ افراد زندگی میں اچھا کانا، قیمتی ملووسات امدہ چیزوں کا حصول اور جسمانی آرام و راحت کو فوقیت دیتے ہیں زندگی کو مخصوص انداز میں گزارنے کا ان کا اپنا ہی فلسفہ ہوتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ انہیں نہ تو جھکایا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ دوسروں کے دباؤں میں آتے ہیں اور اس کے برحقس اپنے ہی تیشدہ اصولوں اور طریقوں پر اپنے ہی نکتہ نظر سے زندگی پسر کرتے ہیں یہ افراد سب سے زیادہ محنتی مستقل مزاج انتہائی طاقتور اور متحمل مزاج کے حامل ہوتے ہیں کمر کے اثرات کے زیر اثر جذبات اور خواہشات کی شدت رکھنے والے اور اس محبت کے دلدادہ ہوتے ہیں برج سہر سے تعلق رکھنے والے افراد محبت اور امدردی کی تلاش میں سرگردان رہتے ہیں ان لوگوں کو تنقید پرداش نہیں ہوتی خواہ کتنی ہی تعمیری کیوں نہ ہو یہ بات سمجھانے کا ڈنگ ہوتا ہے اگر کوئی بات طریقے اور تلائل سے سمجھائی جائے تو مان لیتے ہیں اگرچہ یہ افراد اپنی زندگی میں برپور عمل پسند ہوتے ہیں لیکن گفتگو میں اختصار سے کام لیتے ہیں ان کی بی بی ہو یا میبوبہ کسی پروگرام کسی تقریب اور کسی پارٹی میں اسے تنہا نہیں جوڑتے بلکہ مکمل طور پر اپنی رفاقت سے نوازتے ہیں اور یوں اسے تنہائی یا اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیتے اور اسے خوش و خرم رکھنے کی برپور کو کوشش کرتے ہیں اتر امکان ان کی دل جوئی کرتے ہیں تاہم یہ بھی ایک انمت حقیقت ہے کہ خود اپنے لیے بھی ایسے ہی رد عمل کی توقع رکھتے ہیں اگر انہیں اپنی بی بی یا میبوبہ پر شک ہو جائے تو کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنی بی بی کو طلاق دینے سے بھی اجتناب نہیں کرتے محبت کے معاملے میں فلٹ کی وجہ شادی کے خان ہوتے ہیں لیکن زبردستی کو پسند نہیں کرتے تاہم اپنی محبوبہ اس وقت تک کسی نہ کسی انداز میں تعلقات برقرار رکھتے ہیں جب تک وہ رضامندی کا ہزار نہ کرے اگرچہ لوگ مضبوط قوت ارادی کے حامل ہوتے ہیں اس کے باوجود اپنے حردگرد کے ماحول میں شامل ہو جائتے ہیں یہ بھی عجیب ستم زریفی ہے کہ اگر ان کی محبوبہ رضامند نہ ہو تو محبت اور عمدردی کی تلاش میں اپنی زندگی کو برباد کرنے سے بھی باز نہیں آتے انہیں اپنی عزت نفس کا بہت خیال لگتے ہیں دوسرے افراد کے سامنے اپنی بہزتی برداشت نہیں کر پاتے ان کی زندگی کا ایک اہم اور دلچسپ پہلو ہے کہ شادی کے بعد ابتدائی دنوں میں اپنے جیون ساتھی کے لئے اچھے خاصے مسائل پیدا کر دیتے ہیں تاہم آہستہ آہستہ خود کو بیوی کے مزاج میں ڈال دیتے ہیں اپنی بہت سی عادات کو ترک کر کے اپنی بیوی کی مزاج کے مطابق زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں سور افراد ایرکت انگیز طور پر اپنے دل و دماغ کی تبدیلی کے اثرات مرتب کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گریلی زندگی میں جیون ساتھی کے مزاج کے مطابق دلچسپی لینی شروع کر دیتے ہیں اور کیا گریل امور ہوں یا مکان کی تزائن اور آرائش اس میں مشہول ہو جاتے ہیں اور مزے کی بات تو ہی ہے کہ یہ اپنی چوٹی چوٹی راتوں اور خوشیوں سے برپور انداز میں لطف اندوز ہوتے ہیں ساتھ ہی ان کی دلی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی محفل یا پروگرام میں ان کی ویوی اور محفل منفرد نظر آئے اور دوسری خواتین کے مقابلے میں وہ نمائیہ نظر آئے یہ اپنی ویوی یا میبیوہ کو امدہ اور قیمتی لباس میں دیکھنا پسند کرتے اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی ویوی یا میبیوہ سمارٹ نظر آئے اور سورس سے مطالق افراد عموماً گھٹے ہوئے مضبوط جسم کے مالک ہوتے اور مسلسل محنت اور کام کرنے کی بوجود بھی انہیں تکان ان کا احساس نہیں ہوتا ان میں سے ایک طبقہ مادہ پرست ہوتا ہے جو پیسے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے یہاں تک کہ ایسے لوگوں کا القے حباب انہیں دولت کا پجاہری سمجھتا ہے اور یہ بات ایسی غلط بھی نہیں ہے ان کی زندگی تعداد میار کی نہیں ہوتی یہ لوگ چکل کوری سے نفرت کر دے اور ان میں حسد کا مادہ ہوتا ہے تو ضرور ہے لیکن بہت زیادہ نہیں اپنے کام سے کام رکھنے والے ہوتے اور نہ ہی اپنا راز کسی ہو دیتے ہیں یہ نہ ہی دوسرے کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اس سلسلے میں انہیں بے ضرر سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ نہ تو دوسروں کو کاموں میں ڈانگڑاتے ہیں اور نہ ہی پسند کرتے ہیں کہ ان کی امور میں کوئی دوسرا مضاخلت کرے برجسور سے تعلق رکھنے والے افراد میں زد کا انصر کچھ زیادہ ہی نوائے ہوتا ہے اور یہ لوگ انتہا کے شدت پسند ہوتے ہیں محبت یا نفرت اپنی فطرہ سے انتہا پسند اور منفرد نظر آتے ہیں ان کی یہی خامی ان کے لیے بہت زیادہ نقصاندار ثابت ہوتی ہے اور ان افراد کو فضول قسم کی تعریف توصیر سے صرف نگاہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ جوٹی اور بیجا تعریف کے قاہل نہیں ہوتی ان کی وجہ ہے کہ وقتی اور عارضی خوش آمد انہیں غرور میں مبتلا کر دیتی ہے اور ان کی بیجا زد اور اٹھ درمی اور بیجا غرور اور لاعاصل زد کی وجہ سے یہ بروقت درست فیصلہ نہیں کر پاتے اور بعد میں تنہائی میں اپنے فیصلے پر شرمندہ ہوتے ہیں ان کو اپنی اس غلطی کا خمیازہ بکتنا ہی پڑھتا ہے برج سور سے تعلق رکھنے والے افراد میں زد کا مادہ کچھ زیادہ ہی ہوتے اور یہ کہ زد ان کی سرشست کا عصہ ہوتی ہے کبھی کبھر ان کا بیجا غرور بھی انہیں لے ڈوبتا ہے حالانکہ محبت کے جراسیم بھی ان میں دوسروں سے کہی زیادہ ہوتا ہے لیکن فضول قسم کی زد اور بیجا غرور انہیں امیشہ نہ صرف نقصان پہنچاتا ہے بلکہ باعث شرمندگی بھی بنتا ہے اور کبھی کبھر تو یہ بھی اپنی تباہی کا خود ہی سامان تیار کر لیتے ہے لیکن یہ بھی عیرت انگیز بات ہے کہ ان لوگوں کی اکثریت فوراً سبل بھی جاتی ہے عام طور پر یہ افراد جیون اور جینے جیون اور جینے دو کے حصول پر زندگی گزارتے ان کی دلچسپی کا میور خود ان کا گھر ہوتا ہے اور گریلی زندگی میں مگن رہتے مذہبی امور میں سرگرمی کا مظاہرہ کرتے اور اپنے رومانی مزاج کی بنا پر بیوی یا میور پر اپنا رنگ جمانی کی بجائے ان کی روش میں مزاج میں ڈل جاتے ہیں حالانکہ ابتدائی دنوں میں انہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بعد میں یہ ایڈجیسٹ کر جاتے ہیں ان میں سے بڑی تعداد کو علمیہ گانے بہت پسندہ ہوتے ہیں اور ایسے گانے ان کی میبوبہ کی یادوں سے واپس تھا ہوتے اور یہ اپنے تمام خوبیوں کے باوجود ار جگہ اور وقت نمٹاتے ہیں برج سور سے تعلق رکھنے والے افراد میں بھی ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے جو انہیں فیصلے کرنے پر اکساتی ہے خواہ اس کے نتائج کچھ بھی نکلے یہ عمل کر گزرتے ہیں ان لوگوں کے لئے مناسب ہوتا ہے کہ یہ ار انہوں کا پہلے جائزہ لے اور جتنا ممکن ہو سکے مشاورت سے کام لے ہر اچھی اور بری بات کی افادیت کو مدنظر رکھے تو انہیں کسی کام میں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سور افراد عموما سست لیکنگ ثابت قدم ہوتے زندگی گزارنے کا دنگ بخوبی جانتے اور ایک خاص نظریہ کے اتیت اپنی زندگی گزارتے ہیں انہیں کسی بھی صورت دبایا یا جکایا نہیں جا سکتا مادیت پسند ہونے کے نات زندگی کی تمام اچھی اشیاء مثلا خوراق لباس جسمانی آرہا خوبصورت حسین اشیاء غرض کہ ہر اچھی چھے ان کو صرف بھی اپنی ہی ملکیت جانتے ہیں کہ ان کا نظریہ زندگی سے ارلیات سے لطف اندوز ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ دوسرے بھی ان کی مییت میں زندگی کے صحیح لطف سے آشنا ہوتے چونکہ ان کی طبیعت نہایت متجسس ہوتی ہے اس لئے ارش شہ کی آخری حد تک اس کو جاننے کیلئے کوشش کرتے ہیں گو کہ قدرت ان کے اندر بے بنا صلاحیت اور طاقت رکی ہوتی ہے لیکن یہ اس سے بے خور ہوتے ہیں اسی لئے ان سے صحیح معنوں میں کام نہیں لے پاتے نیاحت نرمدل اور رحم کے مادے سے برپور ہوتے ہے اس لئے غصے میں شاید ہی آتے ہیں سور افراد جب زد میں آتے تو پھر اپنی قوت اور طاقت کا بے حد غلط استعمال کرتے اور ایسے میں ان کی سرکشی قابل دید ہوتی ہے اگر یہ کسی کام نہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی جس طرح بیل غصے میں آ کر اوڑنا بیسنا بن جاتا ہے اور اس کے اوڑیل پن کو توڑنا از حد مشکل ہوتا ہے اسی طرح ان افراد کا بھی یہی حال ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے مفاد کی ان سے بہت جل چڑھانے پر آمدہ کر لیتے ہے اور بلا سوچے سمجھے بلا ذرے بلا دھرے خطرات میں کھوٹ کر اپنے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اگر سور افراد انتہا پسندی پر آ جائے تو پھر ان جیسا تنگ نظر آسد اور لالچی کوئی نہیں ہوتا اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب دنیا کی کوئی خوبصورت شہ انہیں پسند آ جائے اور ان کے اصول سے باہر ہو کیونکہ یہ صرف یہی بات جانتے ہے کہ اس شہ پر ان کے علاوہ کسی دوسرے کا نہ تو کوئی حق ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے یہی رویہ ان کا اپنی اولاد بیوی اور اپنے محبوب سے ہوتا ہے اور یہ زندگی کی حصل اصال سے کوسون دور ہوتے ہیں اگر یہ اپنی عادت کو ترک کر دے تو ان جیسا بہتری فرد کوئی اور نہیں ہو سکتا سامین اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر لے اور اپنے دوستوں کے شیئر بھی کر لے شکریہ